ہلیلویہ ہلیلویہ شام کی پراتنہ میں پرمیشہ کو آئی کرنا مدد کرنا ساہتہ کرنا آج کی وچن کے دوارے پرمیشہ لھو بچائیں جائیں چھڑھیں جائیں بندن ٹوٹ جائیں شک کے سمرتی نام میں جب پراتنہ ہوتی تو پراتنوں کو جب ریسیب کرتے ہیں تو ان کی ہر ایک بندن ہر ایک بندن ٹوٹنے پائی شم مسیح کے سمرتی نام میں دھنیواد ایشیو آج کا وچن ان کے لائکس میں کام کرے آج کے وچن کے دور و لوگ بچائے جائیں پربی ییشیو کی سمرتھنا وچن کو سنتے سنتے بودھی کی وچن کو سنتے سنتے یہ اجاد ہوتے جائیں پربی ییشیو مسیح کے سمرتھنا میں پرمیشرا کا وچن جو ہے سچ مچ میں وہ ہمیں چھوڑاتا ہے ہمیں اجاد کرتا ہے ہر ایک بندھنوں سے اور ہمارے لائک میں سب کچھ ٹھیک کرتا ہے پربی ییشیو مسیح کے سمرتھنا میں حالیلویہ پرمیشور کا وچن ہمیں بدھی اور گیان اور سمجھ دیتا ہے ہماری اگوائی کرتا ہے جیسے کہ بھجن سہیتہ میں ہم پڑھتے ہیں پرمیشور کے وچن کو اور وہاں پر 119 ادھائے اور اس کا 105 وچن میں ہم پڑھیں گے تیرہ وچن میرے پاں کے لئے دیپک اور میرے مارگ کے لئے اجیالہ ہے ہلیلویہ دعوت کہتا ہے کہ پرمیشور آپ کا جو وچن ہے میرے پاں کے لئے دیپک ہے اور میرے مارگ کے لئے اجیالہ ہے جو کہ مجھے پرکاش دیتا ہے پرمیشور تیرہ وچن میرے لائپ میں سے اندھی آرے کو دور کرتا ہے اور پرکاش دیتا ہے مجھے بچاتا ہے مجھے سنبھالتا ہے ہر ایک گلت چیزوں کو کرنے سے مجھے روکتا ہے کیونکہ وہ وچن مجھے پرکاش دیتا ہے اور جب وہ روشنی آتی تو میری آتمی کا کھولتا ہے اور ادبود باتیں پرمیشور نے ادبود باتوں کو سکھاتا اور مجھے بتاتا ہے جب پرمیشور کا وچن آپ کے لائپ میں ہوگا ہالیلویہ تو آپ کبھی بھی فنس ہوگی نہیں گڑھے میں نہیں گیر ہوگے کسی کی جھانسے میں نہیں جاؤگے یعنی آپ کوئی بھی ڈیسیزن لے رہے ہو تو ڈیسیزن لینے سے پہلے ہر اپرات نہ کرو گے پرمیشور کو بتائے گا آپ کو وچن پتا تو وچن آپ کی گائٹ کرے گا مدد کرے گا ساہیتہ کرے گا ہالیلویہ تو بھی ایشیو کے تعریف ہو لوگ سب سے زیادہ فندے میں کیوں فستے ہیں لوگ سب سے زیادہ گلت ڈیسیزن کیوں لیتے ہیں شادیا کیوں ٹوٹ رہی ہے لائپس کیوں ڈسٹروی ہو رہی ہے برباد کیوں ہو رہا سب کچھ ایا آپ ڈیسیزن میں گڑھ بڑی کیوں ہو رہی ہے اور پھر کہتے کہ میں پشتار ہوں یہ کر کے میں پشتار ہوں یہ کام کر کے میں پشتار ہوں میرا ڈیسیزن سب گلت تھا یہ کیوں ہو رہا ہے کیونکہ آپ نے پرمشور کے وچن کو پہلے ستھان نہیں دیا یدی آپ پرمشور کے وچن کو پڑے ہوتے ہالیلویہ اور سنگتی کیے ہوتے تو آپ کو پرمشور بودھی اور گیان دیتا وہ بودھی سنساریک بودھی نہیں پر پرمشور کے وچن جو میں بودھی دیتی ہے پرکاشت کرتی ہے اور وہ ہمارے راستوں کو کھول دیتی ہے سہر راستے میں لے کر جاتی ہے ہالیلویہ پربی ایشیو مسیح کی تعریف ہو پربی ایشیو کا دھنے وادو اور وہ ہمیں پرکاشت کرتی ہے ہمیں چمکاتی ہے اور ایک بندنوں کو توڑ دیتی ہے پربی ایشیو مسیح کی سمرتھی نام میں ہالیلویہ وہ سہی راستہ دکھاتی ہے جب کچھ غلط کرنے جاؤ تو وہ روک دیتی ہے یہ کون ہے بودھی بودھی کہاں سے ملتی ہے بتائیے پرمشور کے وچن سے اس لئے دھنے وادی ایشیو پرمشور نے بودھی دیا گیان دیا سمجھتے ہیں جب پربی ایشیو کے وچن کو پڑھتے ہیں اور اس کو فولو کرتے ہیں تو پربی ایشیو ہمیں لے کر چاہتا ہے پربی ایشیو مسیح کی سمرتھی نام میں دھنے وادی ایشیو اس لئے تو داؤت کہتا ہے دھنے وادی ایشیو پربی ایشیو کے تاریف ہو دھنے وادی ایشیو اس لئے کہتا ہے ہی اہوہ تُو نے اپنے وچن کے انسار اپنے داس کے سنگ بھلائی کی ہے بھجن سہیت 119 سدھیا اور اس کا ہم 65 وچن سے پڑھیں گے ہی اہوہ تُو نے اپنے وچن کے انسار اپنے داس کے سنگ بھلائی کی ہے مجھے بھلی ویویک شکتی اور گیان دے کیونکہ میں نے تیری آگیاں کا وشواس کیا ہے اس سے پہلے کہ میں دکھت ہوا میں بھٹکتا تھا پرنتو اب میں تیرے وچن کو مانتا ہوں تُو بھلا ہے اور بھلا کرتا بھی ہے مجھے اپنی ویدھیاں سکھا ابھی مانیہ تو میرے ویرد جھوٹ بات گڑی ہے پرنتو میں تیرے اپدیشو کو پورے من سے پکڑے رہوں گا ان کا من موٹا ہو گیا پرنتو میں تیرے ویوستہ کے کارن سکھی ہوں وہ کہتا ہے کہ تیرے وچن کے کارن تیرے ویوستہ کے کارن میں سکھی ہوں کہتا ہے مجھے جو دکھ ہوا وہ میرے لئے بھلا ہی ہوا ہے جسے میں تیرے ویدھیاں کو سکھ سکوں تیرے دی ہوئی ویوستہ میرے لئے ہجاروں روپے اور مہروں سے بھی اُتتم ہے آجا پیسہ کہہ سکتے ہو کہ پرمیشور تیرا وچن میرے لئے ہجاروں روپیوں سے بڑھ کر ہے ہجاروں مہروں سے بھی اُتتم ہے پرمیشور کا وچن سب کچھ سے بڑھ کر ہے وہ کہتا ہے داؤد خاللوئیہ پرمیشور مسیح کی تاریف ہو تیرے دی ہوئی ویوستہ میرے لئے ہجاروں روپے ہو اور مہروں سے بھی اُتتم ہے بڑھ کر ہے وہ کہتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ سچ موش میں تیری ویوستہ سے تو مجھے سکھی ملتی ہے جب آپ پرمیشور کے وچن کے پیچھے چلو گے پڑھو گے چلو گے اپنے لائف میں ایکسپیرینس کرو گے اس وچن کو خاللوئیہ پھر آپ غلط ڈیسیزن لینے سے بچو گے اور آپ جو بھی ڈیسیزن لگے اور وہ پرمیشور کے وچن کے نسار ہوگا تو آپ صحیح ڈیسیزن اور صحیح ڈیشا میں جاؤ گے پھر آپ کو ڈیسیزن لے کے پستانا نہیں پڑے گا جیسے ہم دیکھتے کہ بہت لوگ پستانا رہے ہیں آج غلط ڈیسیزن لے کے اور وہ کہتے کاش مجھے بدھی ہوتی مجھے اتنی سمجھ ہوتی تو میں کبھی غلط کام نہیں کرتا غلط ڈیسیزن نہیں لیتا چاہ وہ بزنس کا ہو چاہہ میریج لائف کا ہو چاہہ گھر لینے کے بارے میں ہو چاہہ کچھ چیزوں کو خریدنے کے بارے میں ہو چاہہ کچھ بھی کرنے کے دوارہ ہو حالیلویہ اور اب بولے گے کہ کاش میں ایسا نہیں کرتا تو آج میں فستہ نہیں لیکن یہی تو میں وچن بدھی اور گیانا سمجھ دیتا ہے پراتھنا اور وچن دونوں ہونا چاہیے جب پراتھنا اور وچن آپ کے لائف کا حصہ ہوگی حالیلویہ تو پھر آپ غلط ڈیسیزن لینے سے بچوگے پر کئی ایسے جو وچن کو صرف سنتے اور پڑھتے پر چلتے نہیں ہیں حالیلویہ چلوگی نہیں تو غلط ڈیسیزن لگے جب پرمیشن کے وچن کو سنوگے اسے ریسیو کروگے چاہہے ہانی بھی اٹھانا پڑے چاہہے دکھ بھی اٹھانا پڑے یہی تو کہتا ہے دعوت کہ آپ کے وچن کو سننے کے لئے پڑھنے کے لئے چلنے کے لئے جو دکھ ہوا میرے جیوہ نے وہ بھلائی کو ہی اتھانا کیا حالیلویہ جب آپ پرمیشن کے وچن کے پیچھے چلوگے لوگ اپنے لائف میں کام کرنے کے لئے وچن کو اپنے لائف میں کام کرنے کے لئے آپ اب راستہ دوگے اور سب کچھ پربو کے ہاتھ میں دوگے تو آپ ایک دیکھوگے گواہی دوگے اور سکھی ہوگے پشتانہ نہیں پڑے گا اور آپ بولوگے کہ میں پراؤٹ کرتا ہوں پراؤٹ کرتی ہوں اور میں دھنیواد کرتی ہوں پرمیشن کا دھنیواد کرتا ہوں پرمیشن کا کہ اس نے مجھے پرمیشن کا وچن دیا اور مجھے عدود باتیں سکھایا اور بدھی کو کھولا اور جو میں نے ڈیسیزن لگ وہ بیسٹ اور بیسٹ ہوا میں بھی کہتے کہ پرمیشن نے جو بھی میرے جیمن میں کیا وہ ٹھیک کیا بیسٹ کیا بیسٹ کیا اشیو کے سمرتھی نامے یہ دی میرے لائپ پہ دکھ نہیں آتا پریشانی نہیں آتی تو آج میں یہاں پر نہیں ہوتی یہ سے جو کیا پرمیشن نے میرے جیمن میں سب کچھ بیسٹ کیا اور بیسٹ کیا اور سب کچھ اتم اور اتم اور اتم وہ اشیو مسیح کے سمرتھی نامے خالیلویا پرمیشن مسیح کی تعریف ہو کبھی نہ گھبرانا کسی چیزوں کے لئے کبھی یہ نہیں کہنا کیا سچ مچ میں یہ مجھ سے پریم کرتا ہے یہ مجھ سے پریم کرتی ہے کئی لوگ اتنا پرمیشن پریم کرتے وہ آشیشیں نہیں ہیں ان کے لائپ پہ تو بھی پرمیشن کے پیچھے چلنا نہیں چھوڑتے جیسے کہ ابراہم تھا وہ پرمیشن کو پریم کیا اور اس کے پیچھے چلنا نہیں چھوڑا پرمیشن نے اس کے لائپ میں اسے گریٹ بلیسنگ سے ہاللیلوی اس کو لائپ میں پرمیشن انڈیل دیا پربو چیک کرتا ہمیں دیکھتا ہے کئی بار کیا ہوتا ہے وہ آشیشیں کو جان بچ کر کے پربو روکتا ہے اور وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کیا میرے بچے مجھ سے پیار کرتے ہیں جب میں سب کچھ دے رہا تب تو سب ہی پیار کرتے ہیں جب کوئی آشیشوں کا پربو روکو دیتا ہے جو آپ کے لائپ میں جو مین آشیشیں ہوتی ہے آپ کہتے ہیں یہ مین آشیشیں نہیں ہوگی تو میں کیسے وشواس کروں گا کیسے میں چلوں گا ایک وشواسی یہ کہتا ہے پر یہی تو بات یہی تو آپ کو سوچنا جاننا اور سمجھنا پڑے گا یہ آشیشیں نہیں ہیں تب بھی پرمیشور میں تیرہ ہوں میں تیرہ ہوں You are mine Lord Jesus پر بولو پرمیشور میں تیرہ ہوں Hallelujah I surrender my life to Lord Jesus میں سب کچھ تیرے ہاتھ میں دیتا ہوں دیتی ہوں Hallelujah آپ کے لائپ میں Hallelujah ایک ایسی آشیشیں رک جاتی ہے اور وہ مین آشیشیں ہوتی اب بھی اتنا پیار کرتے ہیں تب ہی تو پرمیشور نے ابراہم کو کہا ابراہم اپنے بیٹا کو تُو بلی کر دے رویا دکھ تو ہوتا ہے لیکن پرمیشور سے اتنا پریم کرتا تھا اور اسے بلی دینے کیلئے بھی ابراہم اس حق کو دینے کیلئے تیار ہو گیا Hallelujah اور پرمیشور کے ایتر رک جا مت کر ہانی مت پہنچا کیونکہ میں انچان چکا ہوں کہ تُو سچ مجھ میں مجھ سے بہت پریم کرتا ہے اس لئے اپنے متی تک Hallelujah پرمیشور سے آپ کو پریم کرنا ہے بڑھاپے تک پرمیشور سے پریم کرنا اس کے پیچھے چلتے جانا ہے انتیم ساس تک پرمیشور سے پریم کرنا اس کے پیچھے چلتے جانا ہے چکے کتنے بھی پریشانی کیوں نہ کتنے بھی پروبلمز کیوں نہ کتنے بھی سمجھ سیاں کیوں نہ یادی اب بے گھر ہے کچھ بھی ہے کھول دنگا وہ آششے کے چھٹکارے کے بلیسنگ کے میرکل کو کروں گا پرمیشور مسیح کہتے ہیں Hallelujah کتنے کو سمجھ میں آرہا ہے پرمیشور مسیح مسیح کے تاریف پرمیشور کے لئے کوئی کام اسمبھو نہیں ہے وہ اسمبھو کو سمبھو کرنے والا پرمیشور ہے جو سب کچھ بدلنے کی طاقت اور ساممرت رکھتا ہے Amen پرمیشور مسیح کے تاریف پرمیشور مسیح کے دھنیواد ہو سچ مچ میں جب آپ پرمیشور کے پیچھے چلو گے اس کے وچن کو پراتھمکتہ دوگے تو آپ بیسٹ اور بلیسٹ آپ دیکھو کہ اپنے لائف میں ہر ایک چیزوں کو آششوں کو مرتا ہو اپنے جیون میں پرمیشور مسیح کے سامرتی نام ہے اور آپ کے لائف سیم نہیں رہے گی آپ کا جیون سیم نہیں رہے گا آپ کا پریوار سیم نہیں رہے گا آپ دیکھو گے ادبود کاموں کو اپنے جیون میں پرمیشور مسیح کے سامرتی نام میں اس لئے یہ ہر ایک چند اپنے آپ کو پربو کے آگے سنڈر کرے اور دھنیواد کرے نئے جیون دیا اس کے لئے دھنیواد کرتی ہوں دھنیواد کرتا ہوں سانسوں کے لئے دھنیواد کرتا ہوں آپ پریشانیوں کو دور کیا دھنیواد کرتا ہوں کھرتی ہے پرمیشور پیتا آپ کے لئے کوئی کارے سمبھو نہیں ہے آپ تو اسمبھو کو سمبھو کرنے والا پرمیشور ہے دھنیواد ایشو دھنیواد ایشو دھنیواد ایشو سب کچھ بدل دیا پربیشو پہ ہم آپ کا دھنیواد کرتے ہیں ہماری اگوائی کرنے والا آگے آگے چلنے والا چھٹکارہ دینے والا ہالیلوئیہ پربیشو پہ دھنیواد کرتے ہیں سامرتی پرمیشور آپ کا دھنیواد کرتے ہیں جب پیچھے چلتا ہے پرمشہ دھنواد کرتے ہیں سارے پرادنا کو سنیاں پربی ایشو آپ کا دھنواد کرتے ہیں اور پیت پتر پوتر پفتر آتمہ کی ہم تعریف کرتے ہیں دھنواد ایشو دھنواد ایشو دھنواد ایشو پربی ایشو تیری تاریف وہ تیری ستو تیری بہمہوں آدھر کے یوگ ہیں پرشنشاہ کے یوگ ہیں جو سب کچھ کرتا ہے پربو جی اس کے لئے ہم آپ کا دھنیواد کرتے جو سب کچھ بدلنے کی طاقت اور سمرت کر رکھتا ہے اس کے لئے ہم دھنیواد کرتے ہیں دھنیواد ایشیو ہلیلوئیہ ہر ایک جنہوں کو شوہ بلیس کر جب رات کو سوتے تو اچھے میٹی پیاری نیند دینا پربو مدد و ساعتا کرنا جن کو دشترات میں تنگ کرتی بیٹھارتی گٹ آؤٹ ایشیو کے سمرتی نام میں میں پراتنا کرتے ہیں جو درد میں بیماریوں میں ہیں گٹ آؤٹ ایشیو کے سمرتی نام میں اجاد ہو جو گواہی کے ساتھ واپس ہے کھڑے ہوئے ہلیلوئیہ چھٹکارہ دینے کے لئے دھنیواد چنگائی دینے کے لئے دھنیواد ساری پراتنوں کو سننیا دھنیواد تیری تحریف کرتے تیری استوطی کرتے تیری مہمہ کرتے ساری پراتنوں کو سننیا پربو ایشیو اپنے دھنیواد کرتے ہیں ہلیلوئیہ ان کے بند راستے کھڑ چکے دھنیواد کرتے ہیں اور ایک در سے اجاد کیا اسکن کے ڈیسیز پرابلم گٹ آؤٹ ایشیو کے سمرتی نام میں جو چل نہیں پاتے پرمیشک آتما اپنے پیر کو ٹچ کرے اسی وقت چنگی اور اجاد ہو جو ونائٹنگ اور ابھی شے کو ترے چنگی ہو جائے بلہ ہے طاقت ہے سمرتا ہے میں پراتنا کرتے ہیں پرمیشک کے گلے کو شوہ اور آشش کرے چنگک ہو جائے پرمیشک پر میں وشواس کرتا ہوں وشواس کرتی ہوں ہڈی کی روک اور درد سے اجاد ہو جائے میڈیسن والی جندگی سے اجاد ہو جائے پرمیشک آپ کو گوائی کے ساتھ کھڑا کرے بلیس کرے پرمیشک ساری پراتنا کو سنیا دھنیواد لاتے آپ کا آگمن بہت نکٹوسکل تیار کرنا اور آج بھی آپ کا آگمنوں نے پرمیشک سب اس مہمہ میں بدل جانا چاہیے اس ونتی کو یہ ایشیو کے نام سے مانگتے ہیں سنیر کبول کر لیچے پیتا آمین سبھی کہیں ہالیلویا تو آج کے پراتنا کو جرور شیئر کیجئے گا گوائی کو دینا نہ بھول اپنی بیٹ اپنی آفرنگ تھانس کیونگ کو اور لیمپیمنٹ رو بینکے تھرو دیے سکتے لگتا پراتنا میں بنے رہے اڈیر کھڑے رہے پرمیشک سرودہ آندیت رہے آپ سبھی لوگوں کو جائے مسیکی سبھی کہیں ہالیلویا دھنیواد ایشو